بسم اللہ الرحمن الرحیم بیج ڈالتے وقت درود پاک پڑھنا اس کی بھی بڑی برکات ہے امامِ قرطبی اپنی مشہور زمانہ تفسیر الجامع لحکام القرآن کی بسویں جلد میں سورة الواقعہ کی آیت نمبر 63 کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو آدمی زمین میں بیج ڈالتا ہے اس کیلئے یہ مستحب ہے کہ استعادہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد افرائیتم ما تحرسون سورة الواقعہ کی آیت نمبر 63 پڑھے اور پھر یہ کہے بللہ الزارع والمنبت والمبلغ اللہم صلی علی محمد ورزقنا ثمرہ وجنبنا ضررہ وجعلنا لانعومک من الشاکرین ولی آلائک من الذاکرین وبارک لنا فیہی یا رب العالمین معنی اس کے یہ ہے بے شک اللہ رب العزت ہی کاشت کرنے والا ہے اسے اگانے والا ہے اور درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے اے اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نازل فرما ورزقنا ثمرہ اور ہمیں اس کھیتی کا پھل عطا فرما اور اس کے نقصان سے ہمیں محفوظ فرما وجعلنا لانعومک من الشاکرین اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں سے بنا ولی آلائک من الذاکرین اور ہمیں اپنی نعمتوں کو یاد کرنے والوں سے بنا وبارک لنا فیہی یا رب العالمین اے جہانوں کو پالنے والے ہمارے لئے اس رزق میں برکت اتا فرما امامِ قرطبی قدیس حصی روالعزیز فرماتے ہیں اس عمل کے بارے کہا گیا ہے کہ اس کی برکت سے فصل تمام آفات و بلیات حشرات الارض اور ٹڑیوں کیڑوں سے محفوظ رہتی ہے نید فرماتے ہیں ہم نے بہت سے سکہ آدمیوں سے سنا ہے اور اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے اسی طرح ہی ثابت ہوا ہے لہذا ہمارے کسان بھائیوں کے لئے یہ بڑا عظیم و شان نسخہ ہے کہ عوض باللہ بن الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں اس کے اندر درود پاک بھی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ یا اللہ اس کو کمال تک پہنچا اس میں برکت فرما اور ہمیں شکر گزار بنا اور اپنی نعمتوں کو یاد کرنے والا بنا اللہ ملکی توفیق نصیب فرمائے